ہاں ہم سیاسی ابتری کی اور اداروں کی آپس میں ایک لڑائی والی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں وہاں ہمیں کبھی بھی آنکھیں بندھ نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے 1.4% ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے پاکستان کا صرف مئی کے مہینے میں اس میں اضافہ ہوگا ہے جو میرے پاس اس وقت ٹوٹل نمبر ہے سٹیٹ بینک کا انڈ میئے کا پاکستان کا ٹوٹل جو کرزہ ہے یہ اس کا نمبر ہے غیر ملکی اور ملکی ملاک ہے 58,962 ارب روپے یہ آپ پھیل جائیں گے ایک دفعہ سنکے یہ اتنے ہزار ارب کی بات کر رہا ہوں میں 58,962 ارب روپے پاکستان کے اوپر کرزوں کا بوجھ ہے تیس مئی دوہزار تائیس تک اور اس کے اندر ابھی وہ لائیبیلٹیز شامل نہیں ہیں یہ کرزہ ہے اگر لائیبیلٹیز بنائیں گے تو وہ 61,000 ارب پہ چلے جائے گا کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو اسی رفتار سے بڑھنے ہیں نہیں کر سکتے کیا ہمارے پاس حل ہے کہ ہم اس کو فلو کو روک لیں ابھی حل بھی نہیں ہے آئیم ایف کی ڈیل کے بعد کیا ہم اس ساری صورتحال کے اوپر قابو پا لیں گے بالکل نہیں قابو پا سکیں گے ہمیں ایک سٹیبل پلوٹیکل گورنمنٹ چاہیے جو اگلے تین سے پانچ سال سر پھینکے امانداری کے ساتھ چوری کر کے نہیں امانداری کے ساتھ ایک پروگرام کی اوپر ایک سٹریٹیجی کی اوپر عمل پیرا ہو پھر ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں نہیں تو ہم ایک ایسے ویشیس ڈیڈ ٹریپ میں فس چکے ہیں جس سے نکلتے نکلتے ہم لوگوں کو مزید غربت کا شکار کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان کی ریالیٹی جو ہماری پچھلے پچھتر سال کی تاریخ ہے وہ اگر آپ نے سنی ہو کہ ہم کیا کام کرتے ہیں جہاں میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پلوٹیکل انجنرنگ سے نکلنا ہوگا سپریم کورٹ کو وہ فیصلہ نہیں کرنا ہوگا کہ یہ وزیراعظم نے رکھنا ہے تین اکڑن ہے یہ سپریم کورٹ فیصلے کر رہی ہے معذرت کے ساتھ اور سیاسی لوگوں کو سیڈی لگانے کے لیے رات گئے گیٹ چار گیٹ نمبر چار وہ جو شیگرشید کا ہے اس کے پاس جا کے کھڑے نہیں ہونا کہ صبح میں اتملا مگا یا چائے کا کب پیوں گا تو میری باری اگلی رکھ جائے گی آپ نہ کام کریں امانداری کے ساتھ نواز شریف کا فیصلہ کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی انہی کی زبانی سن لیجی جنرل فیض کب آپ سے ملے جب یہ پھر کیس نیب کورٹ میں آ گیا اور آلموسٹ جو یہ اپنے کنکلوین کی طرف تھا جیجمنٹ ریزر ہو چکی تھی تو وہ میرے پاس آئے میجر جنرل فیض حمید صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہائی کورٹ میں جب نیب کورٹ سے کوئی ڈسین آ جائے تو ہائی کورٹ میں کیا پروسیجر ہوتا ہے تو میں کہا جی آپ کس کیس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یہی ہے پرائیم نیسٹر نواز شریف اور ان کی بیٹی کا تو میں کہا اس کی تو ابھی ججمنٹ نہیں آئی تو انہوں نے بڑا کٹیگری کلی کہا انہوں نے نہیں کہا سر نہیں سر کنوکشن تو ہونی ہونی ہے اب صرف کونٹم آف سینٹنس کا جو ایشو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا ہے میں نے کہا جی پھر اب کیا آپ کو میری ضرورت پڑ گی وہ کہنے لے جی کہ ہمارے ٹاپ رشنان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں وہ ڈی بی کیس سنے جس کے کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں تو اس طرح وہ جو بھی ججمنٹ ہوگی اس کو تھوڑی کریڈنس اٹیٹ ہو جائے گی میں نے انہوں نے کہا میں کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کسی کی دنیا بنانے یا بگارنے کے لیے میں اپنی آقوت نہیں خراب کر سکتا تو اس پر پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا فیض عمید صاحب نے کہ سر اس طرح تو ہماری دو سال کی محنت ضائع چلی جائے اس طرح ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے ضائع چلی جائے تو انہوں نے مجھے کہا تھا بھئی چپ کر کے کرتے جائیں چپ کر کے کرتے ہاں اوپر والوں کا بھی یہی حکم ہے اوپر والوں سے مراد سپریم کورٹ یہ اگر آپ نے استانباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کی زبانی یہ پوری سٹوری سنی ہو تو میں جو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ساکھ اور اعتبار وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کو اس ایک منٹ کے کلپ سے آپ کو پوری تفصیل مل گئی اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومتیں بنانے گرانے کون سی سیاسی جماعت بنانی ہے کون سی توڑنی ہے اس پروٹیکل انجننگ سے نکلنا ہوں وہ بھی آپ کو اس سوٹ سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا